سلام علیکم اے بی بھٹی موبیل میں خوش شامدید آج میں آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں ایک دو دوستوں میرے پاس بھی آئے ہیں دوست آئے تھے وہ کہہ رہے تھے آج کل ایڈ بوت آتے ہیں پتہ نہیں کوئی اپشن ہون ہو جاتی ہے خود چھیڑ لیتے ہیں یا کسی بچے نے چھیڑ دی ہے تو ایٹو میٹ اپشن ہون ہو جاتی ہے تو جب کوئی بھی چیز کھولیں تو ایڈ آ جاتے ہیں کوئی بھی چیز کھولتے ہیں تو ایڈ آ جاتے ہیں اور میں نے میرے بیل میں بھی یہ مسئلہ تھا لیکن میں نے بھی یہ ایک دو سیٹنگ کی ہیں اور میرا مسئلہ حل ہو گیا ایک دور بھائی کو بھی کیا تھا اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا تھا اور انشاءاللہ میں آپ کو چلو کے ویڈیو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی بھی آپ اپشن کھولتے ہیں تو ایڈ آ جاتا ہے کوئی بھی چیز کھولیں ایڈ آ جاتا ہے چلو آکے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہ اپشنیں بند کر دیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے یہ سیٹنگ کھولی سیٹنگ میں کھولنے کے بعد آپ نے گوگل پہ آجانا ہے یہ گوگل ہے گوگل پہ کلک کر دینا ہے گوگل پہ کلک کرنے کے بعد یہ ایڈ کی اپشن آئے گی اور یہ مینج یور گوگل کاؤنٹ یہ اپشن آئے گی اس کے اوپر کلک کرنا ہے آگے یہ ویڈیو کھولے گی اس اس میں یہ ڈیٹا اینڈ پرویسی اس پہ کلک کریں گے آگے یہ اپشن آئے گی یہ دیکھتے جائیں مائی ایڈ سینٹر اس کو آپ نے آف کر دینا ہے یہ مائی ایڈ سینٹر کو آپ نے آف کر دینا ہے یہ مائی اس کو آپ نے آف کر دینا ہے آف کر دینا ہے آف کرنے کے بعد آپ نے پھر پیچھے چلے جانا ہے پیچھے چلے جانا ہے پھر آپ نے گوگل گوگل کے بعد آپ نے ایڈ ایڈ پہ کلک کرنا ہے ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد اس پر کلک کرنا ہے get new ڈی اس پر کلک کرنے کے بعد delete animation ڈی یہ ڈیلیٹ کروی ڈی اس کو ڈلیٹ کرنا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ لکھنا ہے ڈلیٹ آئی ڈی یہ ڈلیٹ آئی ڈی کر دیں جو آپ کی ہسٹری جو بھی بھی گہرا ہوگیا ہے ایڈ کی ایڈ کی سب ڈلیٹ ہو جائے گا اس ایسا کرنے سے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا میرا بھی ایڈ کا مسئلہ تھا حل ہو گیا ایک دور بھائی کو میں نے ایسے حل کیا اگر پھر بھی آپ کا حل نہیں ہوتا تو کسی بچے نے شاید کیوں یا ایسی ایپ ایسی ایپ ڈانلڈ کی ہوگی جس سے وہ ایڈ آتے ہوں گے تو اس کو بھی delete کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر ایک ہی اس کا حل بچتا ہے وہ ہے موبیل فارمیٹ آپ کو موبیل فارمیٹ کرنا پڑے گا موبیل فارمیٹ کرنے لازمی کرنا پڑے گا موبیل فارمیٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپنی ایڈی کریں پھر جہاں اپنا ڈیٹا کسی دوسرے موبیل میں لیپ ٹوپ میں یا میموری کارڈ میں سیو کریں پھر پورے موبیل کو فارمیٹ کریں فارمیٹ کرنے کے بعد آپ چلیں گے تو جیسے اپنے نیو موبیل لیا گا نا ایسے ڈبا پک موبیل ایسے نیو موبیل ہو جائے گا تو سب دوبارہ آپشن ہیں سب آپ کو ایپ جو بھی آپ کو چاہیے جو بھی بھی چاہیے چاہیے دونلوڈ کریں گے جیسے نیو موبیل لیتے ہیں نا تو سب کچھ دوبارہ ڈاللوڈ کرتے ہیں ایسے ہی نیو موبیل ہو جائے گا سب کچھ دوبارہ ڈاللوڈ کریں گے اور ڈیٹا جو آپ نے سیو کی ہے کسی دوسری جگہ پہ وہ آپ دوبارہ انسٹال کر لیں گے تو پھر آپ کا سو فیصد ہنڈرڈ سینڈ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایڈ آنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ بند ہو جائیں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے میرے چینل کو سکرائب کیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ